بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا علم بردار ضرور سبسکرائب کریں ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دہ سکولر یوٹیوب چینل آئیے میں نیادی عدد احترام کے ساتھ میری یہ دنی خواہش رہا کرتی ہے کہ جہاں بڑھ ہماری شیئر عزیز کی وہ نہایتی سنجیدہ مزار پروفیشن سے وابستہ شغلتہ مزار شخصیت موجود ہو تو سامین بھی ضرور سوئے میں بہت یاد احترام کے ساتھ ان دو میں بتا رہا چلوں کہ اس کتاب کو سب سے پہلے عزت اور لکار عطا کرتے ہوئے شیئر عزیز کے ایک مشہور قیمی ہو عدد نواز شخصیت آبی جناب صافراز مہدی حسن صاحب نے یہ اعلان اپنے فرزن دیرزمن عزر جمیل صاحب کے ہاتھوں یہاں بھیجا ہے کہ وہ چھائی ست کتابیں جو یہ تو وہ نمد خریدے کے ارادہ کرتے ہیں بہت دو شکریہ سے اور آپ کے والدیں محضروں کو ہمارے جانے سے شکریہ ضرور ادا کیجئے گا ساتھی ساتھ ابھی یہاں پر نشت پر موجود تھے اور اٹھ کر اچانک غائر ہوتے ہیں کوئیوں موسیق اکیٹمی کے بہنواز عبیل فرزن جاویز صاحب انہوں نے بھی پانچ کتابیں نام پر خریدنے کے اعلان کیا حضر نگران آئیے تیزی سے بڑھتے ہیں اس مرحلے کی طرف میں ادھو احترام کے ساتھ آلی جنران ڈاکٹر سیدن اتفارامی صاحب سے بزرش کروں کے محصول اپنی تاثرات کا احضار ہو گئے صدر مجلس اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کروں میں چاہتا ہوں کہ جس شخص نے طرفہ تماشا اس کتاب کی تدبیر میں بہت محنت کی ہے چار پانچ سالوں سے جس کی محنت کا سمراج ہمارے ہاتھوں میں ہے میں اپنے حصے کا گلو سے پیش کرنا چاہوں گا میں چاہتا ہوں کہ خالد قریشی صاحب سکت پڑا خالد قریشی صاحب سے بزارش طور میں دو جملے پر جذبات کا اظہار کرتے ہیں میں اگڑوں کو شکری لیا چاہتا ہوں حاضری جو ساری چیزیں آپ کو اچھی لگی پسند آئیتی وہ تمام تر بھروبیوں استاد امتران ہمیشہ اتساد کی ہے اور جتنی خانیا یا اپنی ریپیٹی اس میں آپ کو نظر ہے اور اس کا ذمہ یا نوے خانک پریشن دوبارہ سے صدر مجلس ہم لوگوں نے ایک سار چیزوں دیکھی ہے 3 & 1 رہتی ہے آج کے صدروں کی 3 & 1 ہے مجلس ہم لوگوں نے مجھے آئے بڑھا دیا آپ لوگ یہ نہ سمجھوں کہ مجھے عزت دیئے ان کا ہاتھ اوپر پہ پہنچنے رہا تھا اسے مجھے دیئے اور اس سینگل پروگرام کے دو ماضی میں آج نورک دین نور صاحب اور عزوان مہدانی صاحب نورک دین نور صاحب کی آواز پر مجھے رشت آ رہے ماشاءاللہ اکتی خوبصورت آواز دی ہے آج تھوڑی پسی پسی سی ہے میری بھی طبیل ٹھیکی گئی ہے لیکن ان کی آواز بہت اچھے نظامت بہت خوبصورت کر رہے ہیں بیر زمان مونکاری اس سر کا کیا کرنا جب کی میں موں وونکو دیکھتا ہوں پروگرام کے اندر chain ان کی دو-تین چیزیں بہت متاسف کرتے ہیں بے انتہا متاثر کرتی ہے جیس وان واقعی ہے جیس وان جو پنج سر کی میں یعنی میں بھو پرتاریت نہیں کرتا ہوں لیکن آج میں بولنا چاہوں گا کہ انکا جو ہے انکی مسکرائت مجھے بھری متاثر کرتی ہے انکی برسی مجھے بہت متاثر کرتی ہے اور بے مہد اشاعت پر باپ دینے کا فن اس کی فارت کرنے چاہوں گا اکثر بے مہد اشاعت پر باپ دینے کا فن ہر ایک کو نہیں آتا نہیں سامین اکرام جب خالد قریشی صاحب دن اسے ملا میں ان کو جانتا نہیں تکون خالد قریشی ہے لیکن اللہ کرے کہ ایسا شاگر ہر استاد کو نصیب ہو یہ شخص مجھ سے دو مرتبہ شاید ملاقات اور دو مرتبہ خون کے پر بات ہوئی ہے اور جب بھی مجھ سے بات ہوئی ہے اس کے آنکھوں میں آسو رہتے تھے اور اتنا عزت ادب احترام سے اکر استاد کا نام لیتے تھے یہ رش کا ادبہ اکراش ہم اس کے استاد ہوتے اور ہمیں ایک 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 شاہد ملے جائے تھے تو آج یہ کنپا کماشا جو ہے خالد کی مہد تا سمرہ ہے اور شیخ ہمید صاحب سے میرے مراسم ہم کی بہت ملاقاتیں نہیں لیکن تقریباً تیس سالوں سے تیس سکتے جب سے میں مالک آ رہا ہوں جب سے ہم لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں ملاقاتیں کم رہی ہیں لیکن ایسا جی آلہ جو سوتے چلتے پھلتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں وقت ایک کیریکٹر میں رہا رہا کرتا تھا آپ سمجھئے کہ چلتا بھلتا آدھی بھائی ڈرامٹس تھا یعنی کہ آپ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگیں گے کہ ہمیں شیخ صاحب محمد اللہ 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 مزاہرہ آپ کر رہے ہیں سب پوچھو تو آج میں پروگرام میں آنے کی بجی خالد قریشی صاحب یعنی انہوں نے بڑی رکلس کی دیا اور دوسری بات یہ تھی کہ میں ایک بانیازی صاحب کو بتانا چاہتا تھا کہ آپ لوگ بمبری میں رہتے ہو لیکن مالی گاہ میں کیسے کیسے ناپکہ روزگاہ لوگ موجود ہیں ان کا پارک تم سے کرانا چاہتا تھا لیکن آجوں موجود نہیں ہے دوستو برامے کے دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے نام ہیں اگڑا نیازی صاحب جو ہیں گھوٹے برامے سمن سلکھ ہیں ست پوچھو توزی کی روزی بھوٹی بھی تھا تو یہ ہو لیکن یہ سب لوگ جو ہیں یہ بانگالی براموں کی دوسری زبانی کے براموں کے ترجمے کرتے ہیں اسے سٹیج کرتے ہیں اور داگ بسوٹے ہیں بابر سرکار کا نام دو شمو مطرہ کا نام کیجئے ایسے بہت سارے نام جو ہیں جو بڑے نام ہیں بہت نام ہیں جنہوں نے ایکسپریمنٹل تھییٹر یعنی کہ تھرڈ تھییٹر کھتے ہیں اسے تھرڈ تھییٹر کھتے ہیں اس کی بنا ڈالی اور اس کی وجہ یہ تھی اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ زمانے کے اندر سٹیج کے اوپر جو پروگرام ہوتے تھے تو بہت کوسلی ہوتے تھے بہت مہنجے پڑھتے تھے ہر کوئی افور نہیں کر سکتا تھا اور یہ آپ جیسا کہ سمجھتے ہیں کہ جو بھرامے ہوتے ہیں وہ کمیونکیشن کے ایک ذریعہ ہوتا ہے ہر شخص اپنا یعنی کہ جو میں محسوس کرتا ہوں جو دیکھتا ہوں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں جیسے کوئی حسنگی پیروک اپنی تحاریم کے ذریعے اظہار کرتا ہے شائرش آئیڈی کے ذریعے ہمارے آرٹیس جو ہے پینٹوں کے ذریعے رنگ کے ذریعے کلتا ہے تو ایک بھرامیٹیس جو ہے اپنے فن کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے جو ہے ہر شخص جو ہے ہر آرٹیس جو ہے اتنا پوک نہیں کر سکتا تھا جو بڑے ہوم کو بھوک کر سکیں جو بڑے سٹیج کے اوپر جا سکیں تو انہوں نے ہر ایسے فنکار کے لئے جس کے اندر جو میں کچھ سلائیں گے تو وہ جو ہے وہ اپنے فن کے اظہار ایسے کر سکتا ہے اس کے لئے انہوں نے تھرڈ تھییٹر بنایا جس کے اندر سے انہوں نے پروپرٹی کو مائنس کر دیا کوئی پروپرٹی نہیں کوئی کوسٹیوم نہیں کوئی ڈریس نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اور سٹیج کی جو ہے انہوں نے جو ایلیویٹیڈ سٹیج جیسے آج ہم بک بیٹھیں اس طریقے کا سٹیج کو کہ انہوں نے نیچہ کر دیا اور اپنا پہلا ایکسپریمنٹل دراما اور سپاٹکس نام کا ڈراما جو ہے بادل سرکار نے کلکٹا میں کلکٹا آڈ اکیڈمی میں انہوں نے کیا اور ایک کمرے میں کیا تھا جہاں پر جو ناظرین ہیں اور پانکار دونوں نے ایک ہی سنے پر آ گئے وہ یعنی کمیونس پا آئیٹی کے ممبر کے باہر ممبر بھی رہے چکے ہیں بادل سرکار اور اسی لئے جو ہے برابری کا یعنی کہ ناظرین اور پانکار دونوں نے ایک ہی سٹیج پر آنگا دلانا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے کمرے کے اندر بائیڈا ڈراما سپاٹکس کیا تھا اور اس کے بعد سے لوگوں نے اس کو اپنایا اور اسی جو ایک شکل جو ہے سٹریٹ پیئے گیا کورناٹک جو ہے وہ اسی کا ہے تو اس کے اندر جو ہے کہ ایک آم آدمی بھی ہم لوگوں نے بھی ایک زمانے میں ڈراما کیا تھا اس کی وجہ یہ کالیج کے پاس ہمیں دینے کے لئے کوئی فنڈ نہیں تھا ہم لوگ اردو پرما یا ہمیں ڈراما کرنا چاہتے تھے تو اس وقت کالیج کے اندر مرادی بیگر کا کنگا تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ بس فنڈ کی ہے کہ ہم نے پھر کوئی ایسا ڈراما کھندا کہ اس کے اندر نہ پروپرٹی ہو اور نہ کوئی توسٹیم ہو نہ لائٹنگ کی ضرورت ہو سپورٹ جنرل لائٹ ہم لوگوں نے دراما کیا تھا اور اپنے ملکوں نے پرائی بگنا گیا تھا تو یہ مجیدنم شروع کیا گیا تھرڈ تیٹر جو یہ مجیدنم شروع کیا گیا تھا اور لیکن یہ دوائی جو شروع کیا تھا کہ ہمارے مالے گاہوں میں جب یہ بامبی سے کوئی باستہ بھی نہیں تھا اس وقت اس وقت مالے گاہوں کے لوگوں نے تھرڈ تیٹر کا دراما پیش کیا تھا یعنی بامبی سے بہت پیش آپ کو یعنی مدیون ملک کے ہیں یعنی چاکر بیلیس کی جو ہیں جب سے شوہد آئے جب سے کیلتا ہوئے تو آپ لوگ کو پتا ہو رہا شاید کہ دختیاں صحیح اللہ انہوں نے رحمت کریں انہوں نے ڈراما کیا تھا چل ہر کو اس ڈرامے کے اندر جو ہے انہوں نے experimental تیٹر کی جب کہ ان کو کچھ پتا نہیں کہ دنیا میں کلکتہ میں کیا ہو رہے بمبی میں کیا ہو رہے کچھ ایکسپوزر نہیں تھا لیکن اتنے کریٹی ہمارے شہر کے لوگ ہیں کہ انہوں نے اس زمانے میں جب بمبی ہونے کو کونسر نہیں تھا انہوں نے experimental تیٹر ملے آپ شروع کر دیا تھا ایک بارات آئی جو سامین میں سے بارات ہوتی ہے اور سٹیج کے افر جاتی ہے میرے خیال سے آج بھی بمبی میں کوئی تیٹر ایسا کر کے دکھا دے کہ بارات باہر کلا کر سٹیج کو جا ملکم نہیں ہے اس زمانے سے انہوں نے بفتیار سہید کے بعد جو سب سے بڑا نام سراج دنان صاحب کا ہے میں میں آیا تھا ایک نمبر سکولی میں شاید ہو رہی تھی جب وہاں پر دیکھنے کے لئے آیا تھا لیکن مجھے حیرت ہوتی تھی کہ شہر میں جہاں پر ڈرامی کے تعلق سے زیرو فیسلیٹیز تھی یعنی آج بھی آج بھی مالے گاو میں ایک بھی آوڈیٹوریم میرے بھی آوڈیٹوریم یا ٹیٹر جو بھولنا چھئے پلیٹ کے لئے مناسب نہیں ہے نہ اس کا سانڈ سسٹم صحیح ہے نہ کچھ بھی نہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اچھے اچھے ڈرامی بنائے ہیں اور اسے پیش کیا ہیں کہ اللہ پر بھی کمپیٹیشن میں انہوں کتنی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے میری بھی ٹھیک نہیں رہی آج میں امیران کیا آسو آگے آمین 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 میں یعنی کہ بہت سارے بات اٹھے رامی کے ترس مجھے موقع ملتا ہے تو ہم لو لکھ سارے برامی کے قانون سے بار کرتے ہیں حمید صرف یعنی کہ ان کو اکنی لگن تھی برامی کی جب میں مالک آیا اگر میں پتہ چلا کہ میں اپٹا وغرہ سے منسلک ہو چکا ہوں تو بار بار مجھ سے ملنے کے لئے گھر ہمارے بیچ میں نہیں لیکن اگر ہم چاہتے کہ ہمیش دنیا میں ہمیش قائم رہے جب تک مالک شہر رہے اور ڈرام میں چلتے رہے تو اگر اچھا auditorium کیا بنائے ڈران چاہیے اس سے بڑا خواہ عقیدت میں رکھائے تو کچھ نہیں ہمارے آگر ایک منصوب ایک auditorium ہو جہاں پر دیسرے جو نئے خمکار ہیں وہ ڈراما پر فارم کر سکیں کالیت کوریشی جیسے آتی جو پر فارم سکیں بہت سارے لوگوں کی لیکن اپنی ڈرام جو ہے پر فارم کر سکیں اور پر فارم کریں لو چارج یہی دنہ پر experimental theater کا دوسرا نام free theater بھی تھا جب شروع ہوا تھا اس کا نام free theater تھا کیونکہ اس کے اندر آٹیز جو ہے پیشے سے منسلک رہتے تھے کوئی داکٹر انجینئر رہے ٹیچھر ہے جو بھی پیشے سے رہتا تھا کوئی مزدو ہے اور وہ اپنے فن کا مزاہرہ کرنے کی لئے کسی آرگو کو بک نہیں کرنا پڑتا تھا کسی بھی چوراہ پہ کھرے ہو جاتا بھوٹکی بجا کے ڈھول بجا کے جمع کرتے تھے اور اپنے فن کا مزاہرہ کرتے ایک زمانے تک دو theater آپ لوگ یعنی وقت لگے گا صرف سرائی ڈھول ساتھ بہت اچھے سمجھ رہے کہ کنتر بھولتے ہیں یعنی کہ ریوائیت ڈرامی جو ہوتے تھے اس کے اندر ساری چیزیں رہتی تھی کھڑکی کھڑکی ہوگی یعنی دروازے کی جگہ دروازہ آئی ٹیبر کرسی ہوگی تو یہ ساری چیزیں جو ہے پھر جب یہ ایکسپریمنٹل خیار شروع ہوا تو اس کا بابل سرکار کا ناظرین جو درامہ دیکھنے کے لئے آتے ہیں وہ mentally prepared رہتے ہیں ذائنی طور سے تیار رہتے ہیں آپ لوگ انتو کیوں اندرے میں رکھتے ہو پھرانے ڈرامے جو سامین ناظرین جو رہتے ہیں بلکپل پیچ اندرے میں رہتے ہیں صرف روشنی سٹیج پہ رہتے ہیں وہ چاہتے تھا کہ وہ بھی روشنی میں آئے اور آرٹسٹ اور ان میں جو فرک انٹر ایکشن جو آسان ہو جائے جو آرٹسٹ جو اپنا ایکٹنگ کرتا تھا جا سامین میں مل جاتا سامین میں پھڑے ہوتا تھا سٹیج پر آیتا سٹیج بھی نہیں بیچ میں آتا تھا اپنا رول کرتا تھا واپس چلا جاتا تھا اس سے کیا ہوتا تھا کہ ہماری کوسٹ بھی چلی جاتی تھی اور سامین کے بہت سارے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سامین میں جو یعنی پہلے سے بلان ایکٹر نہیں رہتا تھا پھر اس میں کچھ حصہ لیتا تھا جو جو آیٹیز لیتے تھے جواب ہی دیکھتے تھے وہ ڈرامی کا حصہ بجائے کرتا تھا اسے کہتے ہیں experimental theater اور ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے شہر نے experimental theater کے شبات بہت پہلے کر دی ہمیں ضرور دیکھو اللہ تعالی انہیں جزا دے ہمیں بتا لکھنے ان کے خبر کو لوج سے بھر دیں اور میں چاہتا ہوں کہ شکریہ بچپن پچپن اور پچانوے ہر عمر کے لیے یکسا مفید مفاد عامہ کا عالم بردار ضرور سبسکرائب کریں ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل علمی عدبی دینی ملی سماجی سقافتی تہذیبی فلاحی طبی فنی معاشی تجارتی معاشرتی انتظامی انقلابی تحریکی تحقیقی تقنیقی تفتیشی تعمیری تعلیمی و معلوماتی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں ربانی دی سکولر یوٹیوب چینل